ملزم مسجد کے سپیکر پر لوگوں کو جمع ہونے کا کہہ رہا ہے پولیس کے مطابق ویڈیوز کی مدد سے فسادات میں ملوث مزید ملزمان کی شناک اور گرفتاریوں کی کوشش جاری ہے واضح رہے کہ جڑا والا میں گرجہ گھنوں کو جلانے والے ملزمان تک پہنچنے کے لیے حکومت نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا اور آلہ سطح پر انکواری کا حکم بھی جاری کر دیا اس واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں سو سے زائر افراد کو گرفتار کر کے دو مقدمات درج کر لیے گئے سینتیس نامزد اور چھے سو سے زائد نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات میں انصداد دہشتگردی اور توہین مذہب سمیر تیرہ سے زائد دفعات لگا دی گئی جلی انتظامیہ نے حالات کابو میں رکھنے کے لیے رینجز کی دو کمپنیاں مختلف مقامات میں تینات کر دی گئی ہیں فیصل آباد کی جلی انتظامیہ نے شہر بھر میں تحق میں ثانی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی اور کشیدہ صورتحال کے بعد جڑاوالا میں عام تطیل کا اعلان کر دیا ہے آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ فیصل آباد میں جڑاوالا کی مسجد میں اعلان کر کے لوگوں کو اشتعال دلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم یاسین کو منزعام پر آنے والے ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا گیا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم مسجد کے سپیکر پر لوگوں کو جمع ہونے کا کہہ رہا ہے پولیس کے مطابق ویڈیوز کی مدد سے فسادات میں ملوث مزید ملزمان کی شناک اور گرفتاریوں کی کوشش جاری ہے واضح رہے کہ جڑاوالا میں گرجا گھنوں کو جلانے والے ملزمان تک پہنچنے کے لیے حکومت نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا اور آلہ سطح پر انکوائری کا حکم بھی جاری کر دیا اس واقعات میں ملوث ہونے کے الزامے سو سے زائد افراد کو گرفتار کر کے دو مقدمات درج کر لیے گئے سینتیس نامزد اور چھ سو سے زائد نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات میں اصداد دہشت گردی اور توہین مذہب سمیت تیرہ سے زائد دفعات لگا دی گئیں جلی انتظامیہ نے حالات قابو میں رکھنے کے لیے رینجز کی دو کمپنیاں مختلف مقامات میں تینات کر دی ہیں فیصل آباد کی جلی انتظامیہ نے شہر بھر میں تاہب میں ثانی دفعہ ایک ست چوالیس نافذ کر دی اور کشیدہ صورتحال کے بعد جڑا والا میں عام تطیل کا اعلان کر دیا ہے